اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی میری دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ کی آمان میں رہیں تو چلیں جی اس دعا کے ساتھ اپنا بلوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ مجھے گفٹ آئے ہیں اور بھی چیزیں ہیں وہ میں نے بھی نہیں شوٹ کی آپ کو دکھا دوں گی کسی اور بلوگ میں تو یہ دسرخان ہے یعنی کہ روٹی رکھنے والے دسرخان ہے اور یہ مجھے گاؤں سے آئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی مرائیڈی ہوئی ویسٹ پر سارا ہینڈ مینٹ ورک کیا ہوا ہے اس پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نازوک سا نفیس کام ہے کتنی صفائی سے کیا ہوا ہے اس کا یہ دیکھیں آپ اتنے باریک ٹاکے سے اس کو کپڑے کو کٹ کر کے اور اپلک کتنا ایسا انہوں نے جوڑا ہے یعنی کہ لگایا ہے اس پر یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اس طرح کی ڈیزائننگ نا مجھے تو خیر بہت پسند ہے پرسنلی یہ جو اپلک بھالا کام ہوتا ہے نا اس طرح کے ڈریسز بھی ہیں وہ میں کسی اور دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں آپ اگر اس کو الٹے سائیڈ بھی دیکھیں گی اتنا نیٹ کلین اس کا ورک ہے کہ الٹے سائیڈ بھی اس کا برا نہیں لگے گا تو یہ سارا ہینڈ ورک ہے ان کا اور ہینڈ میڈ ہے یہ ساری اس کی ڈرائیڈری بغیرہ اور یہ جو انہوں نے ٹوکریاں رکھی ہوئی اس کی روٹی کی باسکٹ وہ بھی ہینڈ میڈ ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا چینج نظر آرہا ہوگا اس کا ورپی آپ دیکھیں کتنا نفیس ہے تو بس جو گاؤں والے ہوتے ہیں نا مرشدہ سے بہت مہنتی ہوتی ہیں اسپیشلی عورتے خیر مہنتی کا جہاں تک تعلق سب ہی مہنتی ہوتے ہیں گاؤں میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ صبح صویرے اٹھتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے اور رات بھی وہاں جلدی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی کتنی خوبصورت ہے جب مہلاہور گئی تھی تب بھی میں یہ لے کر آئی تھی آپ کو دکھائیں میں نے اپنے پرانے ولوگز میں جس نے دیکھیں انہوں نے دیکھا ہوگا تو میں بتا رہی تھی کہ وہ لوگ جلدی سوتے ہیں جلدی رات ہو جاتی ہے پھر صبح صویرے اٹھتے ہیں پھر اب اپنے جو انہوں نے جانور وغیرہ گھر میں پالے ہوتے ہیں ان کے ابھی خیال رکھتے ہیں یعنی کہ گائے وغیرہ اور مرگیاں ہوتی ہیں بکلیاں ہوتی ہیں پھر ان کے ہر چیز اسی وجہ سے خالی سوتی ہے بہت مزہ ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے جب ہم گاؤں جاتے ہیں بلکل جو ہم ہماری سوچوں میں ہوتی ہیں ایک زندگی گزارنا اس طرح کی زندگی گزاریں تو بہت اچھا لگتا ہے تو صبح صویرے اٹھ کے وہ لوگ جاتی ہیں اپنے کھیتوں وغیرہ پر بھی جاتی ہیں اپنے جانوروں کو بھی دھیان رکھتی ہیں یعنی کہ ان کو چارہ وغیرہ ڈالنا جس کا جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہر چیز آپ یقین کریں خالص ہوتی ہے وہاں پر دودھ سبزی گوشت انڈے دہی مکن ہر چیز خالص ہوتی ہے تو چلیں جی گاؤں کی باتیں بھی چلتی رہیں گی یہاں پر میری یہ تین دن کا ولوگ ہے سٹڈے سنڈے منڈے کیونکہ میں دو تین دنہ جو ہے ریسپیز دیتی رہی ہوں آپ کو یعنی رمضانی سپیشل ریسپیز دیئے میں نے تو اس وجہ سے نا میں اپنی ولوگ نہیں بنا سکی یہاں دو کلو میں نے بکرے کا گوشت لیا ہے اور میں بنا رہی ہوں لوکی گوشت اس کو میں نے ایک بار بوائل کیا تھا اور اچھے سے پانی اس کا فیک کر دھولیا تھا گوشت کو پھر میں نے اس میں تین پاؤں موٹی موٹی کٹ کر کے پیاز ڈال دی ہے تین پاؤں میں نے اس میں ٹیماتر کٹ کر کے ڈال دی ہے اور بڑے ہیٹس میں یعنی کہ دو دو ٹکڑے کیے ہیں ٹیماتر کے گل جائیں گی گوشت کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون حلدی ایڈ کر دی ہے اور اس میں ایڈ کر دوں گی میں ٹو ٹی سپون نمک اس طرح سے جب سون کے چڑھاتے ہیں آپ یقین کہ نہیں تنا مزیدار بنتا ہے آپ ایک بار ضرور بنایے گا اس طرح سے ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ یہ دیکھیں بان ٹیبل سپون سفید زیرہ ہے یہ اور بان ٹی سپون کالی مرچ ہے دو دارچینی کے ٹکڑے دو بڑی لہچی اور آٹھ سے دس لونگ ہے زیرہ اس میں زیادہ ہی جاتا ہے بہت مزیدار اس کی خوشبو آتی ہے اس طرح سے ابھی میں نے پانی اڈ نہیں کیا تھا اب میں اس میں پانی تقریباً تین گلاس رال رہی ہوں کیونکہ ایک تو بگرے کا گوشت ہے جلدی کل جائے گا دوسرا یہ کہ اس میں ٹیماتر پیاس کا پانی کافی سارا جو نہ نکل آئے گا بس ان چیزوں کو میں مکس کر دوں گی اچھے سے اور تیز آنچ پر اس کو میں گلیں رکھ دوں گی یعنی کہ بوائل آ جائے گا تو پھر ہم ہلکی آنچ کر دیں گے اس کی بس یہ کور کر دیا ہے یہ دیکھیں بوائل آ گیا تھا ساری چیزیں تقریباً سوفٹ ہو گئی ہیں اور میں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے صرف کھولا تھا اس کو اب یہ دیکھیں میں نے بیج میں ایک دو بار چلایا بھی ہے کیونکہ میں دوسرے کام بھی جب یہ کر رہی ہوتی نو تو کچن میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی لیڈیز ہو کچن میں تو وہ اپنے دوسرے کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہے پیچھے تو بس اب یہ چڑھائے ہوا تھا شام کا ٹائم تھا یہ سٹڈے کا دن ہے اور پھر ہمیں اچانک سے جانا پڑ گیا تو باقی ویڈیو میں شوٹ نہیں کر پائی تو میں چلی گئی تھی مجھے جانا تھا علی کے ساتھ کوئی ضروری میری کال آ گئی تھی مجھے وہاں جانا تھا کیوں جانا تھا یہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی تو میں جا رہی تھی بس علی کے ساتھ جانے کی ہی ویڈیو بنائی ہے میں نے واپس آنے کی میں جب آ رہی تھی تو اس ٹائم کی ویڈیو نہیں بنائی میں نے سوچا کیا اتنا راستہ دکھا دکھا کے بور کروں بس یہ مجھے جگہ اچھے لگی تھی اس جگہ کی میں نے بنائی یعنی لکی بن جو ہے تو پھر نا بچیوں نے ہی فیزی نے ان کو سالن کو کمپلیٹ کر لیا تھا تو ویڈیو تو شوٹ نہیں کیونہوں نے کیونکہ پھر نا عبداللہ کو بھی دیکھنا ہوتا ویڈیو شوٹ کرنا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے ان کو تو اس وجہ سے نا پھر میں نے صرف اتنا ہی دکھایا ہے باقی جب ریڈی ہو گئے تھا وہ میں دکھا دوں گی اس کا فائنل لک کیا آیا تھا ہمارے لوگ کی گوشت کا اب آپ دیکھیں تو بس میں ادھر ادھر کی جو نا ویڈیو بناتی رہی راستے میں اور علی سے بات بھی کرتی جا رہی تھے علی تھے میرے ساتھ اور کبھی میں دائیں طرف سے بنا رہی تھی اور کبھی بائیں طرف سے صرف یہ جانے ہی والی ہے ویڈیو کیونکہ میں پیچھے بیٹھ کر جا رہی تھی آگے میں نہیں بیٹھی تھی آگے بیٹھی تھے میرے کزن آپ سے بات کر رہی تھی کہ گاؤں کی زندگی کی مجھے تو بھائی گاؤں کی زندگی بہت پسند ہے اگر مجھے کبھی ہوا کہ گاؤں جانا ہے رہنا ہے کچھ دن کے لیے تو میں ضرور جاؤں گی بہت انجرائے کرتی ہوں میں وہاں جانے کے بعد تو بس ہم پھر گھر آ گئے تھے اور یعنی کہ یہ پھر ہے سنڈے کی صبح یعنی فجر کے ٹائم کی ہے میری ویڈیو تو میں اٹھ گئی تھی پھر اپنے ٹائم پر ہی اٹھ گئی تھی پھر میں نے نماز وغیرہ پڑھی اس کے بعد میں باقی کام کر لوں گی تو بس میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم صبح عبادت کر لیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے تو میں بہت پابندی سے نماز نہیں پڑھتی تھی لیکن الحمدللہ اب میں پڑھ لیتی ہوں پابندی سے نماز میں یہ سوچتی ہوں کہ صبح صبح جب ہم اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو پورا دن پھر اچھا گزر جاتا ہے یہ باتیں تو خیر بچپن سے ہی سکھائی جاتی ہیں لیکن بس زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ نہیں پڑھ پاتے تھے لیکن اب میں نے کم از کم یہ سوچ لیا ہے کہ جندگی کتنی مصروف ہے جب میرے ہزبنٹ پڑھ سکتے ہیں فانچا وقت کی نماز تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتی تو میں نے بھی بہنہ کافی ٹائم سے پڑھنا شروع کر دی اور الحمدللہ پڑھ لیتی ہوں ٹائم اگر اللہ نے دیتا ہے مجھے رات میں اٹھنے کا عبادت کرنے کا تو میں الحمدللہ تحجد بھی پڑھ لیتی ہوں یا میں کوئی آپ کو شوف نہیں کر رہے دکھانے بتانے سنانے والی بات نہیں ہے بس یہ ہے کہ میری باتوں سے کوئی اگر موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ بھی نماز شروع کر دیتا ہے تو اسے بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ تو بس اس کے بعد تقریباً یہ یعنی کہ میں نے پھر نماز وغیرہ کے بعد میں پھر بیٹھ گئی تھی کیونکہ مجھے اپنے ایڈیٹنگ وغیرہ بھی کرنی تھی اور میرے ہزبنٹ نماز پڑھ کے واغ پہ چلے گئے تھے وہاں سے آکے وہ ایکسرسائز کرنے لگے کافی دیڑ تک ایکسرسائز کرتے ہیں دو تین دن جو میں نے بھی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کی ایڈیٹنگ کرنی تھی تو وہ کرنے بیٹھ گئی تھی تو ابھی کیونکہ سارے گھر والے سو ہی رہے تھے کیونکہ سنڈے کا دن تھا تو بس جب جیسے ہی اٹھتے جا رہے تھے تو میں نے تقریباً یہ گیارہ بجے کا ٹائم ہے میں پھر پراتھے بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا چلیں جو ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں بس میں تیاری شروع کر دیتی ہوں ناشتے کی پھر اکٹھے ہی بیٹھ کے سب لوگ نے ناشتہ کر لیں گے یہ دیکھیں تو بس اب میں ان پر گھی لگا کے اور ناشتہ بنا کے رکھ دوں گی تو اچھا میں آپ کو بتایا تھی نا گاؤں کا تو جب میں جاتی ہوں نا لاہور اگر ہم سارے جاتے تو بائی روڈ جاتی ہوں میں تو سب کے ساتھ ہی ہوتی ہوں اور جب میں اکیلی جاتی ہوں لاہور تو پھر میں بائی رہ جاتی ہوں تو پھر تو کہیں رکنے رکانے کا سسٹم ہی نہیں ہے لیکن ان لوگ کے ساتھ جب جاتی ہوں تو یقین کریں اتنا مزا آتا ہے سب ہم لوگ رکتے ہیں ہم رکتے ہیں ملتان میں گاؤں ہیں مجھے گاؤں کا نام یاد نہیں ہے وہاں ہم ایک رات نا رکتے ہیں اسٹے کرتے ہیں اور پورا دن گزار کے پھر ہم دوسرے دن سفر کرتے ہیں صبح میں یعنی کہ ایک رات گزار کے دوسرے دن صبح میں یا اس طرح سے کچھ ہے ایک دو دن بھی ٹھہر جاتے ہیں تو وہ سارا نا دو دن میں ہمیں کافی جگہ ہمیں گھما دیتے ہیں وہ لوگ اور صبح اپنا اور اپنا نا ہر چیز یعنی کہ ہم کے کچن میں بھی جاتے ہیں اور تندور ٹائپ انہوں نے بنایا ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے بڑا مزا آتا ہے ایک دم سے نا تو کس کس کو نا گاؤں کی لائف پسند ہے اور کس کس کو نہیں پسند درہ کومنٹ کر کے تو بتائیے گا مجھے تو پسند ہے چلیں جی باتیں بھی ہوتی جا رہی تھیں اور اب یہاں ہمارے پراتھے پر گھی بھی لگ گیا ہے اور ہم بنا لیں گے پراتھا آپ دیکھتے رہیں پراتھا پراتھا اور چائے ناشتہ بغیر میں آپ سے باتیں کرتی رہوں اور جب ہم جاتے ہیں گاؤں تو ہم نے کال کر دیتے ہیں راستے میں سے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے ٹرافک کی وجہ سے ہم لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں تو بجارے رات کو ہم چاہے دو بجے کیوں نہ پہنچیں وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور یقین کروں کہ پاس میں نا وہاں پر گاؤں میں لائٹ بھی نہیں ہے تو یعنی کہ نا اس ٹائم نہیں تھی جب ہم جا رہے تھے آج سے ایک سے دو سال پہلے کی بات ہے تو جب ہم جاتے تھے ابھی تو میں کافی ٹائم سے نہیں گئی کیونکہ باہر ہی جانا ہو رہا ہے میرا تو نا اس وجہ سے پھر وہ پتے کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ کے آنے کی یقین کریں اتنا ہمارا خیال رکھتے تھے اتنی رسپیکٹ دیتے تھے جاتے ہی نا چارپائی ہیں انہوں نے یعنی کہ انہیں بچھا دی اس پر خوبصورت سے چادریں جو انہوں نے اپنے بنا کے رکھی ہوئے وہ بچھائیں بڑے بڑے بکس ہوتے ہیں اس میں سب انہوں نے نیو بستر جتنی بھی ان کے پر رضائیوں وغیر ہوتی ہیں نیو بلکل ہمیں دیتے تھے اور نا چارپائی بھی ہم لوگ کھانا کھاتے تھے نا عجیب لگتا تھا ہمیں ریزبین تو ان جیزوں کو بہت لیتے ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں سینسٹیو میں اس معاملے میں وہ کہتے نہیں تو وہ کیا کرتے تھے بچارے نا ساتھ کھڑے رہتے تھے چارپائیوں کے ساتھ نا ان کی لیڈیز کے ہمارے کھانے سرف کرنے کے لیے اس طرح ہمارے ہمیں بھی ہوتا ہے لیکن ان کا تو بس یہ ہوتا تھا کہ بہت آجزی ان کے ساری سے وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی ہم منسٹر ہے کیا ہے مگر ہم لوگ کو بلکل اچھا لگتا تھا تو ہم کو منہ کر کے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے کیوں کہ دیکھیں یہ امیری غریبی اور گاؤں شہر یہ سب اللہ کی دینے کب کس کے پاس ہے اور کب کسی کے پاس نہیں تو یہ ناشتہ ہمارا ڈیڈی ہو گیا تھا اور میں گھوم رہی تھی گاؤں میں دھیاتوں میں اور یہ سب کے انڈے سب نے اپنے اپنے آگے پلیٹے رکھ لی تھی میں نے کہا سائٹ پر لیا مجھے ویڈیو بنانی ہے اور یہ تھا پتہ نہیں کیا سالن مجھے یاد نہیں ہے اور یہ وہ ہے لوگ کی گوشت اس کا فائنل لک آپ دیکھ لئے ہیں جو فیزی نے ڈیڈی کیا تھا اور جو بج گیا تھا شوربہ وہ سائٹ پر ہے یہ اسی کا باقی اس میں جو سارا سامانیس والے میں ہے تو بس میں یہ دکھا رہی تھی یہ نکالا ہے میں نے کیونکہ نا بزاہر سی باتیں ایک تو دین ادھر ادھر ہم لگے رہے ہیں تو پھر اس کی بار یہ یہ کھائیں گے انشاءاللہ تعالی بس ابھی آمنہ فیزی ہی کھانے کا کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا پتلا کر دیں سالن میں روٹی چور کر کھاؤں گی ماما میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی ٹیوشن پڑھ کے اٹھیں ہیں ہم نا آن لائن ہی پڑھتی ہیں تو وہیں بیٹھیں تھی تو میں نے فیزی کو بھی وہیں بیچ دیا بس دونوں میں نے یہیں بیٹھ کر کھانا کھا لیں گی تو میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو 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 موٹیویشنل ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا اللہ حافظ